بسم اللہ الرحمن الرحیم شب برات یعنی پندرہ شابان میں قبرستان جانے کی شرعی حیثیت کیا ہے دلائل کی روشنی میں صحیح مسئلہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلی بات حدیث میں آتا ہے انعائشت رضی اللہ تعالی انہا قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتا فخرجت فائدہ ہوا بالبقی یہ حدیث آپ کو ترمین شریف میں حدیث نمبر سات سو انتالیس ابن ماجہ شریف حدیث نمبر ایک ہزار تین سو نواسی نصائی شریف حدیث نمبر دو ہزار سنتیس پر مل جائے گی سب سے پہلی بات یہ سمجھیں اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے اس حدیث کے علاوہ بھی اسی طرح کہ حضرت آئیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا سے اور بھی روایتیں منقول ہیں ذرہ تفصیلاً ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت آئیسہ رضی اللہ تعالی انہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات جو ہے میری اچانک سے آنکھ کھل جاتی ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں ہے تو میں یہ سوچنے لگتی ہوں کہ لگتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے تو یہ سوچ کر میں جو ہے باہر نکلتی ہوں دیکھتی ہوں کہ اللہ کے رسول کہیں جا رہے ہیں میں بھی پیچھے چلنے لگتی ہوں پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد دیکھتی ہوں کہ اللہ کے رسول جنت البقی میں جا رہے ہیں پھر اس کے بعد وہاں پر کچھ دیر دعا وغیرہ استغفار وغیرہ کرتے ہیں پھر وہاں سے آ جاتے ہیں جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو حضرت آئیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا بھی بھاگتے ہوئے دورتے ہوئے آ جاتی ہیں اپنے بستر پہ سو جاتی ہیں جب اللہ کے رسول بستر پہ آتے ہیں تو پتا چل جاتا ہے کہ اچھا یہ ابھی لگتا ہے جاگی ہوئی تھی کہیں گئی ہوئی تھی کیونکہ سانس پھول رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل جاتا ہے کہ حضرت آئیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہی تھی تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اے آئیسہ تم یہ سمجھ رہی ہو کہ کیا اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ جو ہے نائنصافی کرے گا تو یہ حدیث ہے اس حدیث پہ ذرا غور کریں سب سے پہلی بات تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات میں یعنی پندرہ شابان میں قبرستان جانے کی تعلیم نہیں دی کسی صحابہ سے نہیں کہا کہ تم بھی جنت البقی چلو تم بھی قبرستان جایا کرو کسی بھی صحابہ سے اللہ کے رسول نے نہیں کہا جب اللہ کے رسول جا رہے تھے کسی کو بھی اللہ کے رسول نے بلایا نہیں خاموسی کے ساتھ چپ چاب چلے گے جنت البقی میں یہ بات سمجھنی کی ہے دوسری بات اگر حضرت آئیسہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نی دیکھتی تو اس کا علم کسی کو بھی نی ہوتا یہ بھی ذرا غور فکر کرنے کی بات ہے اس کے بعد یہ بھی سمجھئے کہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صحابہ کا زمانہ آیا صحابہ اس طرح جو ہے جس طرح آج کے دور میں قبرستان جایا جاتا ہے لوگ جو ہے ٹولی در ٹولی جاتے ہیں اس طرح جانے کا جو ہے صحابہ سے کوئی ثبوت بھی نہیں ملتا ہے اس حدیث میں اللہ کے رسول سے حضرت آئیسہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ جو ہے وہاں جنت البقی میں کیوں گئے ہوئے تھے تب اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ شبے برات یعنی پندرہ شابان کی رات ہے اور یہ بہت بابرکت رات ہے اس رات میں میں جو ہے جنت البقی میں جو میت ہیں جو مردے ہیں جو وہاں پر دفن کیے گئے ہیں ان کی جو ہے مغفرت کے لیے دعا کرنے کے لیے گیا تھا تو اس ٹکڑے کو حدیث کے آخری ٹکڑے کو جو ہے بعض حضرات استدلال کے طور پر پیش کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شبے برات میں بھی پندرہ شابان میں بھی اگر وہ جو ہے میت کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے میت کے لیے جو ہے کچھ دعا وغیرہ استغفار کرنے کے لیے اگر قبرستان جانا چاہے گا تو جا سکتا ہے اجازت دیتے ہیں لیکن وہ بھی یہ بھی نہیں کہتے کہ تم ٹولی در ٹولی لگا کے جاؤ تم بیس بیس آدمی پچاس آدمی جمع کر کے جاؤ وہ یہ بھی نہیں کہتے جو حضرات اجازت دیتے ہیں وہ صرف اتنی اجازت دیتے ہیں کہ تم انفرادی طور پر تنہا تنہا جا سکتے ہو لیکن اس میں بھی ذرا تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ قبرستان جانا یہ تو عام حالت میں بھی جائے جو تم جب جاؤ تب جا سکتے ہو کوئی بات نہیں ہے لیکن ذرا غور کرنے کی بات ہے اگر کوئی قبرستان نہیں جائے تو مغفرت کی دعا کرنے میں کوئی دکت ہے کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم قبرستان جائیں گے تب ہی جو ہے میت کے لیے مغفرت کی دعا کر پائیں گے وہ جو ٹکڑا جس سے استدلال کیا گیا تھا بعض علماء استدلال کرتے تھے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں جو ہے میت کی مغفرت کے لیے دعا کرنے کے لیے گیا تھا تو میت کی مغفرت کی دعا آپ گھر میں رہ کر بھی کر سکتے ہیں کہیں کہ تو جا سکتے ہیں انفرادی طور پہ جائیں لیکن جو ابھی کا ماحول ہے جو لکڈاؤن کا معاملہ چل رہا ہے کرونا وائرس کو لے کر جو سرکاری اعتبار سے جو کارروائی چل رہی ہے جو پابندیاں چل رہی ہیں ان معاملات پہ ان حالات پہ آپ کو قبرستان ایسے موقع پہ نہیں جانا چاہیے کیونکہ جب عام نمازوں کے لیے پنج وقتہ نمازوں کے لیے مسجد جانے پہ بھی روک ہے تو یہاں بھی ہم کو نہیں جانا چاہیے اور یہ بھی شریعت کے طرف سے ہی ہے آپ یہ نہیں سمجھیں کہ حکومت کی طرف سے یہ پابندی لگی ہے یہ پابندی حکومتی جو ہے تدابیر کے اعتبار سے بھی ہے اور شرعی بھی ہے تو اسی لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شبے برات میں اس مرتبہ آپ قبرستان نہ جائیں مغفرت کی دعا کرنا چاہتے ہیں ہم عیت کے لیے کریں گھر پہ بیٹھ کر کریں گھر سے بھی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں قبرستان جانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر اللہ تعالی حیات دیتا ہے تو آئندہ سال جائیں لیکن وہی انفرادی طور پر یہ کوئی ضروری نہیں ہے جانا کوئی سنت بھی نہیں ہے اور اس حدیث پر بھی کلام ہے یہ بھی یاد رکھیے گا بہر کیف اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں